السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کننا منظرین فیہا يفرق کل امر حقیم اما بعد آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انشاءاللہ والعزیز ہم لیلت القدر اور اعتقاف کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا اس کے احکامات اور کیا فضائل ہیں سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لیلت القدر ہے وہ رات ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور یہ رات کسی اور مہینے میں نہیں ہے بلکہ یہ رات جو ہے رمضان المبارک کے اندر ہے اور رمضان المبارک کے بھی آخری اشرے کے اندر ہے اس پر میں آدیس سے دلائل دینے کو شکرتا ہوں انشاءاللہ لیکن قرآن مجید سے میں دو حوالے دینا چاہتا ہوں بلکہ تین حوالے ایک تو میں نے یہ سورت الدخان کی آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورت الدخان میں کہ حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا فی لیلت مبارکہ اسے ہم نے مبارک رات میں نازل کیا انہا کننا منظرین فیہا یفرق کل عمرن حکیم اس کے اندر تمام جو ہے امور طائباتیں ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا مبارک رات میں پھر آتے ہیں سورت القدر سورت القدر میں اللہ فرماتے ہیں انہا انزلناہ فی لیلت القدر ہم نے اسے لیلت القدر میں نازل کیا وما عدراکما لیلت القدر اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تنزل الملائکہ تورروہ فیہا بِعِذنِ رَبِّهِم مِنْ کُلِ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مُطْلَعِ الْفَاجِرِ اس کے رات کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اور جو ہے یہ رات جو رہتی ہے یہ مطلع الفجر تک رہتی ہے یعنی تروہ فجر تک رہتی ہے اس کے بعد جو ہے یہ رات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ لیلت القدر کی رات ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ مبارک رات ہے یہ وہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور پھر قرآن مجید کے اندر سورة البقرہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہر الرمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تو یہاں پر یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ رمضان المبارک کے اندر ہی لیلت القدر ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے وہتر ہے اور اس کی میں آدیس انشاءاللہ بعد میں کوٹ کروں گا لیکن شاید میں بھول جاؤں تو اس لیلت القدر کی جو نشانی ہے جو علامت ہے وہ جو بیان کرتے ہیں لوگ کے جناب درخت سجدہ کرتے ہیں یا کوئی کہتے ہیں کہ پانی دودھ بن جاتا ہے یا ایسی یہ ساری تواہمات ہیں سیدیس سے جو اس کی علامت ثابت ہے وہ رات میں اس کا پتہ نہیں چل سکتا وہ جو علامت ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا سورج لیلت القدر کی رات کا جو سورج تلو ہوگا وہ سورج تھال کی ماند ہوگا اس سورج کی شوائن نہیں ہوں گے مطلب کہ سورج کی شوائن ہی نظر آ رہی ہوں گی تھال کی ماند جو سورج نظر آ رہا ہوگا یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے چار ہزار چوالیس نمبر حدیث ہے تو یہ اس کی علامت ہے یہ اس کی نشانی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عدیث سے کیا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم میں ہے بخاری کے اندر ہے دو ہزار چھبیس نمبر عدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کام رمضان ایمان و احتساب غفر الہو ما تقدم من زمب کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کی حالہ سے یعنی ایمان اور حصول سواب کی نیت سے جو شخص قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور پھر اسی روایت کے اندر ہے من کام لیلت القدر ایمان و احتساب غفر الہو ما تقدم من زمب کہ جو شخص لیلت القدر کی رات میں بھی ایمان اور احتساب کی یعنی حصول سواب کی نیت سے جو قیام کرتا ہے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسری روایت ہے سیدہ ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف کرتے تھے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلت القدر کو دلاش کرتے تھے اور یہ حدیث جو ہے سیدہ بخاری کے اندر ہے دوہزار پچیس نمبر حدیث ہے اور سیدہ مسلم کے اندر بھی ہے اور سیدہ ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اتقاف کرتے تو اپنا سر مسجد سے باہر نکالتے اور میرے قریب کرتے میں اس میں کنگ ہی کرتی تھی اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو بشری تقاضے ہیں قضاء حاجت ویرہ اس کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے صرف انہی وجہ سے جو ہے گھر میں داخل ہوتے تھے یعنی جو شخص اتقاف کرے تو اسے چاہیئے کہ وہ بشری تقاضے کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلے حتیٰ کہ کنگ ہی کرنے کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر اپنا سر نکالتے تھے اور حضرت امیہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگ ہی کرتی تھی تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہے 297 نمبر حدیث ہے اور اسی طرح سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آزار خوب باندھ لیتے رات کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگہتے یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کدابت تراویح کے اندر ہے اور حدیث نمبر ہے 2524 اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث ثابت ہے حدیث سیدہ عیشہ ہی اس کی راوی ہیں صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے 1175 نمبر کہ حضرت عمیہ عیشہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آخری عشرے کے اندر رمضان کے آخری عشرے میں محنت فرماتے تھے محنت کرتے تھے یعنی عبادت زیادہ زیادہ کرتے تھے اتنا کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے اور پھر حضرت ابو سعید خطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے یاد رکھئے گا کہ یہ جو لیلت القدر ہے یہ آخری عشرے کی داک راتوں میں اس کو دلاش کرنا ہے یعنی کچھ حدیث سے ملتا ہے کہ یہ 27 کی ہے یا کچھ علماء کا اس کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں کہ یہ 27 کی رات ہے یا 23 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے لیکن ایسا نہیں ہے یعنی ممکن ہے کہ یہ رات تبدیل ہوتی ہے ہر سال کے اندر انہی عشروں کے اندر کیونکہ ایک حدیث سے ثابت ہے یہ جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ 21 میں ہی رات تھی اور اسی طرح سے حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں وہ میں حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ رات اللہ کی قسم وہ رات 27 کی رات تھی تو یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے لہٰذا ہمیں پورے عشرے کے اندر کم از کم تاک راتوں کے اندر ہمیں زیادہ زیادہ محنت کرنے چاہیے کیونکہ اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے الفسنت بلکہ ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے تو یہ رات ہے تو یہ ابھی میں روایت پڑھنے لگا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اتقاف کرتے تھے پھر ایک سال آپ نے اتقاف کیا حتیٰ کہ اکیسویں رمضان المبارک کی رات ہوئی جس کی صبح آپ اتقاف سے نکلتے تھے آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اتقاف کیا ہے تو وہ آخری عشرے میں بھی دوبارہ انہیں اتقاف کرے قدر کی رات یعنی شب قدر کی رات کو دیکھا ہے پھر مجھے بھلا دیا گیا اور یہ بھلانے کی ریزن بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ بھی بخاری مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شب قدر دیکھا دی گئی اور پھر دو شخص تھے جو لڑ رہے تھے جس کی حدیث سے مجھے بھلا دیا گیا تو لہٰذا اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کروں تو فرمایا کہ رات کو دیکھا پھر بھلا دیا گیا اور میں نے دیکھا کہ میں اس کی صبح کو پانی اور مٹی پر سجدہ کر رہا تھا لہٰذا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہر تاک رات میں تلاش کرو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت خجور کی ٹہنیوں کی تھی جو ٹپکنے لگی ابو سعید رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری دونوں آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر اکیسمی صبح کو پانی اور مٹی کا اثر تھا یہ موتہ کے اندر حدیث ہے پانچ سو سولہ اور اس کی سندت صحیح ہے تو اس روایت سے باقی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رات اکیسمی کی رات تھی لیکن اسی سے ایک ملتی جوتی روایت ہے میں وہ پھر آپ کو انشاءاللہ طرح بیان کرتا ہوں لیکن اسے اگلی روایت ہم پڑھتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا مجھے آج رات لیلت القدر دکھائی گئی حتیٰ کہ دو آدمی جگر پڑے تو اسے اٹھا لیا گیا لہذا اسے نمی ساتمی اور پانچمی راتوں میں تلاش کرو تو یعنی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رمضان اور مبارک کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں سے تلاش کرو تو لہذا شب قدر کے اندر ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے اور دعائیں بھی ثابت ہیں لیکن صحیح سند سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے ضعیف روایات ملتی ہیں لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص سال بھر رات کو قیام کرے گا وہ لیلت القدر کو پائے گا یہ ان کی یعنی کہ ان کا ایک اعتقاد تھا کہ سال پورا جو بھی کرے گا قیام وہ پائی لے گا تو آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے وہ جانتے ہیں کہ یہ رات رمضان میں ہی ہے یہ ستائیسویں رات رمضان کی ہے پھر اس بات پر حضرت عبی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی یہ وہ روایت ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا میں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے پتا کہ حضرت عبی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ یہ رات رمضان میں ہی ہے آپ نے اس پر انشاءاللہ بھی نہیں فرمایا اور پختہ قسم کھالی پھر فرمایا مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ کونسی رات ہے جس میں قیام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ ستائیسویں رات ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج سفید رنگ کا نکلتا ہے اور تیزی زیادہ نہیں ہوتی یعنی سورج کے اندر تیزی نہیں ہوتی تو یہ اس کے اندر مہتشین اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس رات یعنی جس میں انہیں قسم کھائی تھی اس سال جو شب اے قدر تھا وہ ستائیسویں رات کو تھا اور انہیں پہچان لیا تھا سورج کی روشنی کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ثابت ہے اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اب عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس کی جو سند ہے وہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے اور ابودعود کے اندر بھی ہے اور ترمزی کے اندر بھی یہ حدیث ہے اور اس کے حسنات صحیح ہیں اور مسند احمد کے اندر اس کی نشانی بتائی گئی ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں چار ہزار چوالیس نمبر حدیث ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ نہیں ہوتی مطلب اس میں چمک زیادہ نہیں ہوتی تو یہاں پر ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے یہ یہ حدیث کہ چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے حوالے سے خواب دیکھے خواب میں لیلہ تل قدر رمضان کی سات پچھلی راتوں میں دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس بارے میں سات آخری راتوں میں تلاش کریں تو یہ بھی روایت آتی ہے سات راتوں بھی آتی ہے اکیسمی رات کی بھی روایت آگئی ستائیس کی بھی آگئی تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شب قدر ہے وہ رمضان اور مبارک کی آخری جو دس راتیں ہیں تاک یعنی کہ یہی سات راتیں بنتی ہیں تقریباً تاک راتیں جو بنتی ہیں پانچ یا ساتھ بنتی ہیں تو اکیس، تیس، پچیس، تائیس اور انتیس ان کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم لیلت القدر کو تلاش کریں اور اس کے اندر جو یہ ہمارے اندر مشہور ہے نا کہ پندرہ شابان کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یا بلکہ یہ جھوٹی بات ہے یہ لیلت القدر ہی ہے اور اس رات کے اندر قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یک بار گی نازل نہیں کیا گیا تھا اسے لوہ محفوظ سے بیت العزت پر اتارا گیا آسمان دنیا پر بیت العزت میں قرآن مجید کو اتارا گیا پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بائیس سال آٹھ مہینے کے عرصے میں قرآن مجید کو اتارا گیا آٹھ مہینے دس دن ہے میرے خیال میں تو یہ تھی لیلت القدر کے حوالے سے چند گزارشات کہ لیلت القدر کو ہم نے آخری عشرے کے تاک راتوں کے اندر ڈھونڈنا ہے اور ہم نے انشاءاللہ تعالی عبادت کرنی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کہ ہاں ہم نے جانا ہے اللہ تعالی کی جنت کے اندر جانا ہے یہ زندگی ہماری عارضی ہے تو انشاءاللہ ہم نے زیادہ زیادہ کوش کرنی ہے کہ تمام راتوں کے اندر ہی جو تاک راتی ہیں ان کے اندر عبادت کرنی چاہئے کیونکہ اس رات کی عبادت ایک مطلب ایک رکعت نماز کی عبادت ہزار رکعت نماز کے برابر ہے بلکہ ہزار سال کے عبادت کے برابر الف سنہ تن بلکہ الف شہر ہے سوری میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں اس کے اوپر میں معذر کرتا ہوں کہ الف شہر ہے لیلت القطر خیرم من الف شہر الف سنہ نہیں ہے وہ قرآن مجید کے ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی تھی لہذا الف شہر ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رکعت کی عبادت نماز کی عبادت مطلب ہر چیز کی عبادت اتنی زیادہ ہے تو ہمیں کوش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بیان کرنے کی توفیق دی اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات لوگوں کے سامنے رکھنے کی توفیق دے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی